یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکی یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکی یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکی یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکی یا جت الحسن والحسین السلام علیکی یا امام المدیاء والمسلین وعلى آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین آموز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الممجد بشیر المسدد نزیر المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا اپل قاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جماله بلغ القلاب کماله کشفت جا بجماله حسن الجمی و فصاله ایمان والے مل کر کہہ دیں صلو علیہ وآلہی وصحبہی اجماغی قال اللہ تعالی فی قلام البجید سراطواللذین انعمت علیلہی صدق اللہ تعالی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حلفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ موغینو دیولی قطبو دیولی فریدو دیولی نظامو دیولی علاوو دیولی جمالو دیولی حضرت اگرامی قطب آج کی یہ محفل پاک حضور سلطان الہند شہنشاہ اجمیر حضور موغین بے قسان حضرت خاجہ موغینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالہ سے اور روانگی اجمیر شریف کی نسبت سے انعقاد پذیر ہے جس کا احتمام و انتظام و سلام انتہائی عزت کے لائق واجب القادر جنابی قبلہ صوفی تارک حسن چشتی صاحب زیدہ مجد ہوا آپ نے کیا اور خاجگان کی محبت و عقیدت میں یہ سال میں کئی بار بلکہ ہر ماں اور ہر ماں میں کئی بار جب جب عقیدت اور محبت جو ہے وہ انگڑائی لیتی ہے یہ سرکار کے ذکر کی بزم سجا کر اپنی کمال محبتوں کا اظہار و تہلیت وارگاہ کریم میں پیش کرنے کا شر فاصل کرتے ہیں ان توفیقات پر میں انہیں مبارکہ دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس آستانہ کی بہاروں کو تاکیامت قائم دائم رکھے خاجگان کی نسبت سے معمور اور برپور یہ جگہ تاکیام قیامت آباد رہے اور یہاں رہنے والوں کی زندگی میں اللہ کریم درازگی عطا فرمائے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے آستانہ میں جو جو جب جب حاضر ہو مولا طلب سے سوا عطا فرمائے طالبین کو بہر برات سے برپور فرمائے اور اس آستانہ کی برکت تاکیام قیامت تک مرجع خلدائق رہیں اور تقسیم کا ایک خوبصورت سلسلہ سلسلیل اسی طرح تاکیام قیامت تک جاری و ساری رہیں میں تمام آزمینِ اجمیرِ معلہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ان کے سفر کو مبارک فرمائے اور اس سفر میں آنے والی ہر تنگی کو تقلیف کو دکھ کو مصیبت کو ازمائش کو راحت میں تبدیل کرتے ہوگے ان کے اس سفر کو آسان فرمائے حضور خاجہ پاک کی بارگاہ میں ان کی حاضری صرف حاضری تک محدود نہ رہے بلکہ یہ حاضری حضوری کی لطافتیں حاصل کرتی ہوئی ان تمام احباب کی اس بارگاہ ناز میں عقیدت اور محبتوں کی منظوری کی شکل میں مولا تعالی انہیں ہر سال طلب کرتے ہوگے اس بارگاہ کی زیارت سے مشرف فرمائے آج کی اس وزم کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوگا چاہتا ہے کبلہ صوفی صاحب آپ کے لفتے دل آپ کے فرزندِ ارجمن آپ کے پہلوں میں تشریف فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ کسی خادم کی کسی نوکر کی کسی صوفی کی کسی فقیر کی حادری کا یہ سمر ہوتا ہے کہ ان کی اولاد اس راستے پر گامزن ہو جاتی ہے کہ جس راستے پر وہ اپنا خوبصورت مشرف اور طریق رکھتے ہیں جنابِ کبلہ صوفی صاحب سننے کی حد تک ذاک کی دولت سے برپور ہیں لیکن مزید ان پر خاجگان کی نظرِ اینایت یہ کہ ان کے خانوادہ میں ان کے لختِ دل کو توفیقِ گوئی آئیتا کرتے ہوگے دولتِ نُتق یعنی نُتق کا رزق بولنے کی قبط و صلاحیت سے جو کہ اللہ کے پاک کلام کی حوالہ سے ہے اللہ کریم میں سر فراز کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی قبولیت کی سند ہے جو اللہ کی ہاں مقبول ہے تو آپ کے لختِ دل فرزندِ ارجمان جناب محمد علی تاریخ صاحب آپ سے گزارش کروں گا جناب سر نامع کلام سے آج کی اس وزم کا آغاز فرمائیں تمام حضرات محبت سے سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 موسیقی 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 جینا اے ہندہ ہندہ کن بینا جینا کن ہندہ فا یا کون دی ساؤں قدی رب سردار نا زہر ہندہ دلے ہوئے حسین دے خون دی ساؤں حضرت اکرامی قدر یہ قرآن کریم جو ہمیں ملا ہے یہ حضرت امام ارش مقام امام ہممام امام تچنگام حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ برکت سے نصیب ہے اور چار مصنوں میں اگر اس کی وضاحت کروں تو کچھ یوں ہوگا کہ قرآن کریم کسی نے گھر میں پڑا کسی نے مسجد میں پڑا کسی نے بازار میں پڑا کسی نے جلسے میں پڑا کسی نے سٹیج پر پڑا کسی نے محرام میں پڑا کسی نے ممبر پر پڑا لیکن کائنات میں صرف صیبت پیمبر حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پر پڑا اور عزیز آنے گرامی قدر پھر پڑا دیا ایسا کہ پڑھنے کا حق ادا کر دیا آج بھی حسینی فکر رکھنے والا حسینی عقیدہ رکھنے والا حسینی مشرف پر چلنے والا جب قرآن کھولتا ہے تو قرآن سے یہی آواز آتی ہے اور وہ آواز کیا ہے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ یہ ساری کائنات اس کائنات میں جی قیامے قیامت تک جو بھی مسلمان آئے جو بھی صاحب ایمان آئے اگر اس کے سینے میں حسین ابن علی کی محبت ہے تو سمجھئے کہ اس کا قرآن پڑھنا مقبول ہے بے حب حسین قرآن پڑھنے والا محض حروف قرآن کی تلاوت تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں لطافت نہیں ہو سکتی اس میں اثر نہیں ہو سکتا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی میں چار مصر جو عرض کرنے جا رہا ہوں ان چار مصروں سے پہلے میں چار مصر بطور حدیعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ قائنات میں بڑے بڑے کاری آئے ہیں لیکن جو بھی قاری قرآن بنا ہے وہ نزول قرآن کے بعد بنا ہے کائنات میں قرآن پڑھنے والوں میں فقط ذاتِ علی وہ ہے جنہوں نے قرآن قرآن کے نازل ہونے سے پہلے پڑھا پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے بس داہر میں ایک قاری قرآن علی ہے مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے حضراتِ گرامی قدر یہ قرآن اور قرآن کے ساتھ اہلِ بیعتِ اتحار کا تعلق حضور نے حجت الویدہ کے مواقع پر رشاد فرما دیا اے ایمان والوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں دونوں کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک قرآن اور دوسرا اہلِ بیعت تو کچھ لوگوں کی ذہنوں میں خیال آیا کہ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور اصحابی رسول کو جھوڑ رہا ہوں چونکہ دین تو اصحابی رسول نے پھیل آیا یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور اصحاب کو جھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ ایک سو سال ڈیڑھ سو سال تک دنیا سے صحابی ختم ہو جائیں گے کیونکہ صحابی بنتا کیسے ہے صحابی زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا زیادہ روزے رکھنے سے نہیں بنتا زیادہ حج کرنے سے نہیں بنتا صحابی کسرت عبادت سے نہیں مصطفیٰ کریم کی زیارت سے بنتا ہے جب حضور کا ظہری وصال ہو گیا صحابی بننا بند ہو گئے اب جو صحابی تھے انہوں نے ہی رہنا تھا اب نیا صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ حضور دنیا میں بزار موجود نہیں اس لیے ڈیڑھ سو سال تک جتنے بھی صحابی موجود تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر حضور کے کال کی یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ قرآن اور اہلِ بیعت کو تھام لو اس لیے کہ حضور جانتے تھے جب تک دنیا رہے گی تب تک قرآن رہے گا میری اہلِ بیعت رہے گی اور حضور نے فرما دیئے کہ قرآن اور اہلِ بیعت دونوں اکٹھے حوضِ قوسر پر مجھ سے ملیں گے اس لیے فرما دیئے دنیا میں بھی یہ اکٹھے ہوں گے آخرت میں بھی یہ اکٹھے ہوں گے اور عزیزانِ گرامی قدر یہی قرآن اور اہلِ بیعت کا تعلق ہے کہ کربلا میں نیزے کی نوک پر حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم قرآن سے جدا نہیں قرآن ہم سے جدا نہیں اس لیے بے حبِ حسین جو پڑھتے ہیں قرآن الفاظ تو ہو سکتے ہیں لیکن روح و مانی و جان و روح ان میں نہیں ہوتی تو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں کربلا والوں کا صدقہ روحِ قرآن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضراتِ گرامی قدر عزیزان کے سامنے جنابِ غلام و حیدین صاحب تشریف فرما ہے بارگاہِ کریم میں حدیعہِ عقیدت و محبت پشکریں گے آپ حضرات محبت سی درود و سلام پڑھئے آپ حاضرین کار